ہیلو دوستو دوستو اگر آپ جے کے اس اس بی اس اسی سی جیل یا کسی بھی کمپیٹیٹی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہماری ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی حلوپر ثابت ہوگی دوستو آج کی سوٹے میں ہم آپ کے لئے بہت ہی ایمپورنٹ قیشنز لائے ہیں جو کرنٹ ایفیرز سے لیٹے ہیں 20 جولائی جہاں دوستو یاد رکھیں کہ کرنٹ ایفیرز آپ کے آنے والے ایگزم کا بہت ہی ایمپورنٹ سیکشن رہنے والا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیں ویڈیو کو سٹار کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پیس کریں ویڈیو کا رشی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ شیئر ضرور کریں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آج کا پہلے کوئیسٹن ہے ویسٹیٹ یوٹی ہیز اناؤنسڈ ایٹین پرسن ریزرویشن فار دی کپو کمیونیٹی اینڈ ایڈ ایکنومکلی ویکر سیکشن ایڈ وی ایس ریسنٹلی آپ کو بتانا ہے حال ہی میں کس ریاست یا یونین ٹیریٹری نے کپو کمیونیٹی اور ایڈ وی ایس کے لیے دس پرسنٹ کی ریزرویشن رکھی آپشنز ہیں آپ کے پاس جمعہین کشمیر کیرلا مدھر پردیش یا پھر اندر پردیش اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ ڈی اندر پردیش گورنمنٹ نے کپو کمیونیٹی اور ایڈ وی ایس یعنی ایکنومکلی ویکر سیکشن کے لیے دس پرسنٹ کی ریزرویشن رکھی ہے گورنمنٹ پورٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے اور اس کو 103 ایمیڈمنٹ ایکٹ 2019 کے تحت دیا گیا ہے آپ کو بتانا ہے حال ہی میں کس ریاست یا یونین ٹیٹری نے ایلیکٹرک ویہیکل پولیسی 2021 کو لانچ کیا آپشنز ہیں لڈاک جمع کشمیر مہاراشترہ یا پھر گجرات اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ سی مہاراشترہ دوستو یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ اس پولیسی کو مہاراشترہ کے سٹیٹ انوائرمنٹ مینسٹر آدیتیا تھاکرے نے کیا نیکسٹ کچھ نے وی سٹیٹ لانچڈ مترو کورچم پروگرام ٹو ویکسینٹ آل دی پریگنٹ ویمن اندیس سٹیٹ اگینسٹ کووید نائنٹین آپ کو بتانا ہے کووید نائنٹین سے بچنے کے لیے کس ریاست نے مترو کورچم پروگرام کو انیشیئٹ کیا ہے پریگنٹ لیڈیز کو ویکسینٹ کرنے کے لیے آپشنز آپ کے پاس تامیل نادو کیرلا آندھر پردیش یا پھر گوہ تو اس کا صحیح آنسر رہے گا پار بھی کیرلا نیکسٹ ایمپورٹر ایکویشن وین ایز دی ورلڈ انٹرنیشنل جسٹس ڈے اوبزرٹ آپ کو بتانا ہے انٹرنیشنل جسٹس ڈے کب منایا جاتا ہے آپشنز آپ کے پاس جولائی سیکسٹین جولائی سیونٹین جولائی ایٹین یا پھر جولائی نائنٹین اس کا صحیح آنسر رہے گا انٹرنیشنل جسٹس ڈے منایا جاتا ہے سترہ جولائی کو نیکسٹ کوشن ہے نیمدی آرچر فرم جمعہ اینڈ کشمیر ہو کوالیفائیڈ فور ٹوکیو اولمپیکس آپ کو بتانا ہے جمعہ کشمیر کے اس تیر انداز کا نام جس نے ٹوکیو اولمپیکس کے لئے کوالیفائی کیا ہے آپشنز ہیں راکیش کمار جوتی بلیان بوت اے اینڈ بی یا پھر نن آب دیز اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ اے راکیش کمار دوستو یہاں پر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ راکیش کمار کٹرا کے رہنے والے ہیں اور ان کے ساتھ جوتی بلیان نے بھی ٹوکیو اولمپیک کے لئے کوالیفائی کیا ہے اور جوتی بلیان اتر پردیش کی رہنے والی ہیں دوستو یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ راکیش کمار اور جوتی بلیان دونوں آرچرز ہیں اور یہ ماتا وشنو دیوی شرائن بورڈ سپورٹس کمپلیکس کٹرا سے تعلق رکھتے ہیں نیکس کچن ہے which country has become the first gulf country to open an embassy in اسرائیل آپ کو بتانا ہے ان میں سے کونسی ایسی پہلی گلف کنٹری بن گئی ہے جس نے اسرائیل میں اپنی embassy open کی options ہیں بہرین قویت اومان یا پھر یو اے ای اس کا صحیح آنسر رہے گا یو اے ای نیکس کچن ہے which country has officially begun the construction of the world's first commercial modular small reactor link long one آپ کو بتانا ہے ان میں سے کس نے دنیا کے پہلے commercial modular small reactor link long one کی construction start کی options ہیں جیپین korea china یا پھر singapore اس کا صحیح آنسر ہے china next question ہے name the player who became the fastest best man to score 14 odi centuries آپ کو بتانا ہے سب سے تیز 14 odi centuries بنانے والے player کا نام options ہیں آپ کے پاس ویراد کولی ہاشی معاملہ بابر عظم یا پھر شاہین شاہ آفری دی اس کا صحیح آنسر رہے گا بابر عظم next question on which date india recently observed sixth anniversary of sickle india mission آپ کو بتانا ہے india نے کس date پر sickle india mission کی چھتی anniversary observe کی options ہیں july 15 july 16 july 17 اس کا صحیح آنسر رہے گا july 15 کو india نے sickle india mission کی چھتی anniversary منائی اور دوستو یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ اس دن یعنی 15 july کو world youth sickle day بھی observe کیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھے آج کے کچھ important questions امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو